ڈھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان ویشوی کلچل جی ہاں ویشوی کلچل کا وہ تازہ بولیٹن لے کر آپ کے سامنے کے بار پھر سے حاضر ہو گئے ہیں جسے آپ بہت خوبی پسند کرنے لگے ہیں جس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ سے جڑی ہوئی کچھ خاص خبروں کی اور اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں کرشن کان جی یعنی کے 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 جی جی جو بھارتی بائی سانے کے ریٹائرڈ آفیس آ رہے ہیں اور جو پولٹیکس پر واقعی میں اپنی پینی نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سر بگ دینے کے لیے خبروں کی سیدھے سیدھے شروعات کر لیتے ہیں ورنہاں پھر شکایت کریں گے کہ میں لمبا پروگرام ریکارڈ کر لیتا ہوں اسے بیورس کو دکت ہوگی حالانکہ ہمارا جو بیور ہے وہ اس مانسکتہ کا نہیں ہے کہ دس منٹ میں سو خبریں دیکھ دے خبر ایک ایک خبر کو چار چار بار دکھائے بتایا جائے پہلی خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے افغانستان سے یہاں افغانستان کی سیما میں گز گیا ہے امریکی ڈرون کیا ہے پوری جنکلی سر سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کی افغانستان کے اتری نیبرنگ کنٹریز سے ان کے پاس جو ہے لائک ترکیمینستان ہے یا کرگستان ہے کرگستان کی ڈائریکٹ سیما نہیں لیکن کنارے سے ہو کے آ سکتی ہے ترجکستان ہے وہاں پہ امریکی ڈرونز وغیرہ سب ہیں اور وہاں سے آ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس اس طرح کا ریڈار سسٹم نہیں ہے وہی تو بڑا لیمٹیڈ ہے ایر ڈیفنس تو ناک کے برابر ہے ان کے پاس پرانے جوانے کیا جو امریکی چھوڑ کے گئے وہ یہ سہستر ہے اور یہاں پہ یہ امریکی مطلبیہ تو برناشی ہے وہ پتہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور پورے کے پورے سیما چھتر کا انگھن بھی کر رہے ہیں اور سمبھوتہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ دیکھیں کہ وہاں پر چین کا کون سا کام چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور افغانستان کی کس طرح کی تیاری چل رہی ہے چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہو یا اس کے پاکست میں ہو یا ایران کے ساتھ بھی ہو چل رہا ہے تو یہ سب وہ برناشی کر رہے ہیں وہ اپنا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو جو چین کے چھے انجینئرز مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر اس کے پیچھے آپ نے کہا ہی تھا کہ امریکہ کی بھومکہ ہو سکتی ہے تو کیا پھر سے افغانستان کو آتنگواد کی آگ میں جھوکنے جا رہا ہے امریکہ امریکہ بھی تو پوری کوشش رہی ہے جہاں تک افغانستان ہے برواد کر دیا لیبیا کو اس نے نستان آبود کر دیا میں ایک ادارن کے طور پر لائے لیبیا کو اور پاکستان کی جو حالت ہے وہ آردھک روپ سے سماجیک روپ سے انتراشتی اس طرح میں ہر جگہ سے بہت خراب ہے ایک ہی چیز انہوں نے جو بڑھیاں کیا ہے کہ ہیش یا گانجہ یا اس کی جو پج ہے اس کو تقریباً نستان آبود کر دیا جو بھی ان کا انکم کا سوچ تھا اس کو قتم کر دیا تو امریکہ پھر سے وہاں پہ اپنا پاؤ جمانا چاہتا ہے اور چین کو ہٹانا چاہ رہا ہے کاران ہے کہ وہاں تقریباً تین ٹریلین یو ایس ڈالر کے برابر لیتھیم کا بھنڈار ہے جس کا استعمال پیٹرولیم پروڈکٹ کے جگہ پہ بیٹری بنانے جس سے کار وغیرہ چلتی ہے اس پہ اس کی نظر ہے جی جب یہ تالیبانی جو ہیں اپنے دیش کے علاوہ کسی کے معاملے میں گھوسی نہیں رہی ہیں تب بھی کہ امریکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں رہا ہے چائنے کے علاوہ کوئی بھاو تو دے نہیں رہا ہے ان کو ان کے دھرتی کے نیچے مطمی سمپتی ہے تو امریکہ کہتا ہے تمہارے باپ کی تھوڑی ہے حرام کے مال پہ دیدھے لار اسے آپ کہہ سکتے ہیں دیشی کہوت میں اگلا اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چین سے جڑا ہوا ہے اس نے ایک ایڈبائزری جاری کی ہے امریکہ جانے والے اپنے ناغریکوں کے لیے تو یہ چین کا ڈر ہے یا واقعی میں امریکہ میں چینی ناغریکوں کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے چینی ناغریکوں کے ساتھ یدہ کدہ تو ہوتے ہی رہتا ہے اس کی سمبھونہ ہے لیکن یہ کہیں تو اس نے ایک بدلے کی بھی کروائی کی ہے امریکہ ہمیشہ اپنے ناغریکوں کو چیتاؤنی دیتا ہے یہاں مجھ جاؤ وہاں مجھ جاؤ ہونگ کونگ مجھ جاؤ وہاں کی سرکار پرجاتانترک نہیں ہے تمہارے خلاف کچھ ہو سکتا ہے اب چین نے کیا ہے تو اس حساب سے اچھی بات ہے اور جہاں تک اس کے خاص ناغریکوں کے جو آئی ٹی سے جڑے ہوئے دوسرے طرح کے لوگ ہیں امریکہ ان کو حراس کرتا رہا ہے تنگ کرتا رہا ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں جب سامنے آتی ہیں کہ بریٹین کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے سائیبر اٹیک کر آیا ہے امریکہ اس نے چین نے تو اس کے بعد اپنے یہاں سے ایڈواری زیارے کر کے اپنے ناغریکوں کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے ایک ویڈیو پھر سے جاری کر دیا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے جس میں زنجیروں سے بندے ہوئے نظر آ رہے ہیں بائیڈن کیا پورا پر کرنے سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اسی طرح کا مزاگ چل رہا ہے جیسے دوسرے اندرشوں ہوتا ہے بھارت میں ہوتا ہے بائیڈن نے یہ اپنے کبھی پہلے والے میں خود ڈاوا تھا اور اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ٹرک جا رہا ہے لوری میں ایک بائیڈن کا ایک مورتی ہے جو بھی اور چین سے جنجیروں سے بندے ہوئے چھتر کر کے جا رہا ہے اب اس کو ڈالا ہے ٹرمپ نے کہ دیکھو تمہارے راسترپتی کی کیا حالت ہے اور اس پہ لے کے سوشل میڈیا میں کافی ہنگام آ رہا ہے ویڈیو قریب ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کا ہے بہت لمبا نہیں ہے ہماری جنتہ دیکھنے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ مزاکی کا روپ ہے اور یہاں ٹرم بارور کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا راسترپتی بندھا ہوا ہے بھوڑا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے اس کو کس لیے ووٹ دو گے جبکہ وپکچھی کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں لارے ہیں اس سے ہمارے دیش میں وائلنس بڑھے گا ایسے جیسے کہ وہاں وائلنس کی کمی ہے کسی بھی طرح کی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں برلین میں گانجا پینہ وید قرار دے دیا گیا ہے کانونی مانیتہ دے دی گئی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پونجیوادی دیشوں میں جو تتھا کثیت روپ سے کافی پرگتی کر چکے ہیں ڈیولپٹ کیپلیسٹ کنٹری ہے جب وہاں کسی چیز کو نہیں روک سکتے ہیں تو اس کو لیگل کر دو ادارن کے لیے بھارت میں کسانوں کسانوں کا آتما ہتیا بڑی بھاری سنکھیاں مو رہا تھا نوجوانوں کا ہو رہا ہے جن کو کام نہیں ملا ہے بہت طرح کے کارن ہے اب یہاں پہ اس کو اللیگل سے ہٹا کر لیگل میں ڈال دیا گیا یہ نہیں کہ تم مرو لیکن مرنے پہ یا اس کی کوشش کرنے پہ تمہارے خلا کوئی کروائی نہیں ہوگی وہی حالت یہاں کا ہے UK کی آج سے دس سال پہلے جب وہاں کا ارثویوستہ گر رہا تھا GDP گر رہا تھا تو انہوں نے وشعہ ورطی کو کانونن جامعہ دے دیا اس پہ ٹیکس لگا دیئے اور GDP سڈنلی اوپر آ گیا وہی حالت یہاں پہ ہے لائٹن امریکہ کے کئی دیشوں میں ہے امریکہ نے جو پہلے کیا تھا وارن ڈرکس یا وارن ٹرریزم کرتے رہتا ہے وہاں چیز ختم ہو گیا برلین یا جرمنی نے کہا بھئی تم اپنے گانجا کا استعمال کر سکتے ہو لیکن لیمٹیڈ ڈیماؤڈ پہ تمہاری عمر کم سے کم اٹھارہ وشکی ہونی چاہیے تم گانجا کی کھیتی بھی اپنے یہ کر سکتے ہیں چار پودھے لگا سکتے ہیں یعنی خود جاؤ خود مجھے کرو نشے میں رو ہم سے نوکری وغیرہ مت مانگو جی تو وہاں کے لوگ تو بڑے شکشت مانے جاتے ہیں آگے بھویشے کو لے کے بڑے چنتیت مانے جاتے ہیں وہ لوگ نشے کا اتنا بڑا شکار ہو رہی ہیں ہو تو رہے ہیں وہ اڑتا پنجاب ہو نہ ہو پورے ویدیشوں میں دیکھیں تو ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہاں کے جو پڑھے لکھے خاص لوگ ہیں خاص کا ڈاکٹر سیکیٹریسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے مطلب آئیس برگ یعنی شروعات ہے کھولا کر دی اب تو پہلی سب کو یہ اب ہش ہشیش جو بھی اس سے بنا ہوا چیز ہے وہ سگریٹ کے روپ میں یا بنا کے کھانے کے روپ میں نشا لے کے روپ میں ہر جو بھی ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جرمنی کو تو تباہ کر رہے ہیں لیکن پونجیوات کے سامنے نوکری دینے سے بڑا آسان ہے ید کر دو آتنکوادی حملے کر دو گانجا حیش پلاؤ ہپی ہپی آپ کو یاد ہوگا کہ فٹے ہو جینس پہن کے جانے ہیں نہ گھر ہے نہ ٹھکانا ہے مسٹی میں رہیں گے کوئی بندہ نہیں مانے گی وہاں اس مجبوری تھے نوکوں کو جس میں سرکار نے کہا بھائی تم یہ کرو جیسے بھی مرو ہم 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 ہمارے کھلاب کچھ بھی سنگھش نہ کرو ہم سے سواستر ویوستر شکچہ مانگو جی ملکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نشاپی اور مسٹرے بھانگ پی اور مسٹرے اگلی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے بریٹین سے یہاں کی لیبر پارٹی کو ابھی تک چھبیس ہزار کارکرتہ چھوڑ چکے ہیں ایک ریپورٹ آئیے کہ غازہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کلیر سٹارمر جب انہوں نے جریمی کوربین کو ہٹایا اور ان پیاروپ لگایا کہ یہودیوں کے خلاف یہ کر کر ان کی تو صدستہ بھی مطلب ختم کرنے کی بات تھی پتہ نہیں حال فلحال میں کیا ہے اور ان کے جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے لاکھ لوگ اور پچھلے تین ہی مہینے میں گھٹنا گھٹی ہے ان کی پارٹی چھوڑ کے چلے جو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں پتہ ہے لیکن جیسے ٹویٹر وغیرہ پر نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں سے ٹوریز یا جو ابھی کے پردھان منتری ہیں سناک ان کے پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں لیکن یہ نشت ہے کہ جہاں تک لیور پارٹی کی لوگ پریتا ہے جسے ابھی کچھ دن پہلے سروے کیا تھا وہ پوری طرح سے جیت رہی تھی آٹھما ورشو کے بات سے ان کی ستہ بند رہی تھی اب وہ ختم ہو رہا ہے اور لیور پارٹی چھوڑنے کے کئی کارن ہے جس میں گازہ پہ جو آکرمن ہو رہا وہ تو مکی روپ سے رہی ہے یودبندی کی لوگ جو لیور پارٹی کی جو فورن پالیسی تھی کہ ہم یودبندی کے خلاف ہیں یہ سب لے کر اور سب پکس میں ہو گئے ہیں یہ کہیں سے بھی لیور پارٹی نہیں ہے یا ہنڈیڈ پرسنٹ وار انڈسٹریز کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے ٹوریز یعنی سوناک کی پارٹی یا پہلے تھاچر کی پارٹی تھی وہی لوگ ہیں اور کچھ نہیں ہے جی ایک آگے کی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ گازہ کی جو لڑائی ہے جو جنگ ہے جو ظلم چل رہا ہے وہ دنیا کے کئی سارے دیشوں میں جو رادنطق پارٹیاں ابھی تک چل رہی تھی ان کے سامنے کوئی تیسرا فرنٹ بھی پیدا کرنے جا رہا ہے کیا تیسرا فرنٹ سیدھے کے سیدھے نظر نہیں آ رہا لیکن جسمان انگلینڈ کی بات ہے اور جہاں تک سوشل میڈیا سے پرسنٹیز کی بات نہ جائے مان لیتے ہیں کہ وہاں کے لیفٹ ہے کومنیس پارٹی سے دو سے پانس پرٹیشت میں وہی امریکہ کے حالت تھی اس سے زیادہ نہیں آ جا رہے انڈیا میں تو لیفٹ کافی تحسنہ سی ہو رہا ہے اور گازہ کا زیادہ پروحاؤ نہیں لیکن گازہ کا پروحاؤ جہاں پہ ہے خاص کر ایون ترکی میں اور باقی جگہوں میں یہ اثر پڑ رہا ہے اور کیول انہی دیشوں میں نہیں ان کے بغل کے دیشوں میں جو مسلم دیش وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہجاروں نہیں لاکھوں کی سنکھیا میں اپنے ہی دیش کے راجہ اور ان کے جو پردان منتی راستپتی ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے ایزپٹ ہو جوڈن ہے وہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ نشید روپ سے ایک آلٹرنیٹیو کی طرف جا رہا ہے جرورت ہے ویسے لوگ کو جو انہیں سمجھا سکے کہ ہم آلٹرنیٹیو کہاں جائیں جی بلکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ لوگ ان کے سامنے ایک وکلپ رکھیں اور ایک نئے سماج کی ستھاپنا کرنے کی اور بڑھیں اب خبر لے لیتے ہیں فرانس سے یہاں پر مسجد کے باہر بتایا جا رہا ہے کہ سوار کا سر کٹا ہوا ملائے سر جی ہاں ایک ہی نہیں دو اور مطلب تین تین میں نورت فرانس میں یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے بھارت میں اس کی گھٹنایاں گھٹی ہیں دوسرے دیشوں میں گھٹی ہیں یہ لوگ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتے ہیں یعنی راج دوارہ یہ مطلب پرائیو جیت راج پرائیو جیت یہ سبھے کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ پوری کوشش ہے جس میں جیونیسٹ بھی ہیں ان کے بھی ایجنٹس ہیں اور جو ایکسٹریمیسٹ ہیں جو کی اسلام دھرم کے خلاب بھڑکا کے اپنی مطلب روٹی سیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ ہیں اور بہت ہی گھنونا حرکت ہے حالانکہ فرانس کے سرکار نے اور وہاں کے جو میر وغیرہ ہے کہ اس کو ہم مانیتہ نہیں دیتے ہیں اس کو ہم بلکل بداشت نہیں کریں گے لیکن یہ لوگ جو کہیں جہاں تک عام جنتہ کی بات ہے مزدوروں کی بات ہے کسانوں کی بات ہے وہ جو اسلام ماننے والے لوگ ہیں مسلم لوگ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے چار کو مار دیا تو اس سے اور مسئلہ بھڑکے گا نہ کی کہیں سے بھی ہم بضبوط ہوں گے جی وہی کرنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا سر کیا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو بزدیل بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اتی اچاری ہوتے چلے جاتے ہیں جواب بلکل دینا میں یہ نہیں کرنا جواب نہیں لیکن جواب میں دو کو جا کے مار دیتے ہیں یا بھی کچھ میٹ کا ٹکڑا ان کے چرچ میں یا ان کے چرچ پہ جا کے آگ لگا دیتے یا کچھ کرتے یا کالی پود دیتے یہ جواب نہیں ہوا جواب وہ ہوا کہ ہم عام جلتہ کے ساتھ مزدور رویر ہوتے باہر کرنے کے نونا خواب دیکھا جس کا انہیں نتیجہ خامیانہ بھوکت نہ پڑا اور ابھی کے جو پردھان منتری ہیں جن کے خلاف اکٹمن کی ہے وہ شروع ہو چکی ہے جی لوگ وہاں سے بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگ تے ہیں تو ناؤ خراب ہو جاتی اور سمندر میں مر جاتے ہیں بہت ساری تصویر آتی ہیں خیر اب اگلی خبر کا روک کرتے ہیں جسے آج کی ہم پرمو خبر کہہ سکتے ہیں ترکی میں اردوغان کی بینڈ بج گئی ہے ساری ایک طرح سے بہت اچھی خبر ہے بہت دنوں سے ٹکے ہوئے تھے اور جو ہم نے بات کی تھی کہ ان کی بڑی منشاہ تھی انستانبول میں جن میں ہوئے وہیں سے میر بنے تھے پھر وہیں سے آگے پردھان منتی سے ہوتے ہوئے راشتر پتی بنے ان کی کافی اچھی خاصی حالت ہو گئی ہے اور کی انستانبول نہیں بلکہ ادھکان جگہوں میں انیس یا بیس جگہوں میں یہ ہار چکی ہے ان کا ریاکشن یہ کہ جو گلتیاں ہوئی ہیں اگر گلتیاں ہیں تو اس میں صدھار کریں گا یہ اپنی گلتی کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کا نتیزہ جس کو آپ نے پوچھا کہ گازا کی لڑائی کو لے کر بدلہ ہو رہا ہے ان کے ویرودھی جو سنٹریسٹ ہے اس کے طرف سے اسلام کیلئے نہیں جا رہے یہ دھنڈوڑا نہیں پیستے ہیں کہ مسلم ورلڈ کا ہم ہی لیڈر ہے اور اس کارن سے ان کو کہ اسلام وہیں پر نہیں بلکہ اسطانبول نہیں بلکہ باقی جگہوں میں بھی یہ پچاس پچپن ساٹھ پرتیشت لے کے یہ لوگ جیتے ہیں کچھ ویسے بھی لوگ ہیں جو کھوڑے رائٹ ونگ ہے لیکن یہ جیت ہے جو ابھی اسطانبول کے جو میر ہے جیت یہ دکھاتا ہے کہ جنت واپس پھر سے نیوٹل بننے کی کوشش کر رہی ہے اور اسلام افوبیہ سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے کیونکہ ان کے روزی روٹی مل رہا اور جہاں تک اردگون کی بات ہے ان سے نارازگی کا یہ بھی کارن ہے بلکل دہرہ والا بولتے کچھ ہے کر کچھ ہے میں ایک نٹ کار ٹائم دے تو ایک چیز اور سکتے تمام جانکاری آپ کے پاس جو بھی ہیں بتا سکتے جی ہاں ترکی کے جہاں تک بات ہے ان لوگوں نے سٹیل اور اس طرح کی چیز چھپکے سے اس کو سمدری مارگ سے بھیج رہے ہے اس دیریکٹل نہیں ڈیریکٹل بھیج رہے میں سوچ رہا تھا ان ڈیریکٹل بھیج رہے نہیں ڈیریکٹل بھیج رہے اور جس کے ادھار پر جو گازہ میں لڑائی چل رہا جو ہاں وال کھار رہا کر رہے اور جو بنکر بنا رہے اس رہے اس ہی دیکھ رہے میں امریکہ سے باہر پورے دنیا بنے اور ترکی بھی اس کا ایک حصہ ہے ترکی کے طرف سے تی جو گولہ بارود بنانے کے کام میں آتا ہے اور تیس پرتیشت گولہ بارود جو نیٹو کے پاس ہوتا ہے 155 mm کا جو بنتا ہے ملی میٹر کا جو بنتا ہے وہ یہ دے رہے ہے جو کیول آ یوکرین میں ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ امریکہ کے مادھیم سے یہاں پہ پھر سے IBF کے پاس اس دوہرہ چرطر کے کارن بھی یہ ہار رہے وہاں کے جنتہ چیز کو سمجھ رہی ہے جی مطلب امریکہ سے F20 بھی F22 بھی لے رہے ہیں تمام چیزیں کر بھی رہے ہیں اسرائیل کے خلاف بھول بھی رہے ہیں اور جنتہ سمجھ نے لگی ہے اردوکان کے دوہرے چرطر کو بلکل سمجھ نے لگی ہے بلکل سمجھ نے لگی ہے F16 سے F22 تک لے رہے ہے اس طرح سے ہے جہاں کی UAV خاص کا ڈرون وہ بنانے میں بہت ہی مائر ہیں جو انہوں نے ارمینیہ کو بیچا ہے ادھر میں یوکرین کو بیچا ہے اسرائیل کو بھی دے رہے اور حال فلحال میں امریکہ کے ساتھ مل کے یہ دنیا کی اب شبات کرتے ہیں غازہ سے جوڑی خبروں کی فنڈ ریزنگ کے لیے کل بلنکن اور اوباما کے ساتھ میں بائیڈن نے ایک شو کیا وہ شو کر رہے تھے اور باہر ان کا ویرود ہو رہا تھا جی ہاں کل تو مطلب کہ وہیں پر نہیں پورے امریکہ کے کئی سیٹی میں درجنوں بھر میں ہجاروں ہجار لوگ ایک جگہ پہ کٹھا ہوئے سٹاپ وار نو وار کا نعرہ لیتے ہوئے اور یہ لوگ کتنا ہی ہیں کلنگ آگئے اوباما آگئے فنڈ تو ان کو مل جائے وار اندرسٹری سے کام کر رہے فنڈ مل جائے جنتا ساتھ ہو نہ ہو موک فنڈ دینے والے جنتا تھوڑی ہوتی ہے تو ان کو فنڈ مل جائے گا لیکن اور اس کا ساتھ ساتھ ہی لوگوں نے کہا کہ عرب دیکھیں ان کی بدماشی دیکھیں کچھ تک سچا ہی ہے کہ عرب دنیا کے جو شاسک لوگ ہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار حالان کہ مجھے تھوڑ ٹائم لگا سمجھ تسلیم کیا ہوا لیکن مانیتا 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 دینے کے لئے تیار ہے اسرائیل کو اسرائیل کے ساتھ ملے کیونکہ ایک ہی کام باقی رہا گیا اسرائیل مان لے تو بھائیہ تم چاہو تو اسرائیل کیسے نہیں مانے جو امنیشن جو اور آئیڈیا پورا کا پورا بھی ہٹنا شروع ہو گیا نورت سے الشفا میں جو بھی انہوں نے کوشش کی نئی سفل ہوئے پیچھے ہٹ میں شروع ہو چکے ہیں جی ملکل آپ سے ہی دیتی ہے تو اس کو ایک موقع ملتا ہے اس مہیم میں شامل ہونے کے لیے پتیک شروع سے نہیں لڑ سکتی ہے جب جلوس نکلتا اس میں آتے ہیں جب ہزاروں ٹرک رافہ بورڈر پہ کھڑے ہیں ان کو اسرائیل اندر نہیں جانے دے رہا ہے تو ایسے میں لوگ کہہ پہنچا رہے چھپے طریقے سے اور ہماس کو نہیں ہزب اللہ کو ہی اور دوسرے لوگوں کو جتنے بھی ریسسٹنس فورسز ہیں ان سب کو بھی جائے گا جی چلی اگلا اپ ڈیٹ ہے پاپ فرانسس سے جڑا ہوا کالی سر کے موقع پر انہوں نے پھر سے ایک بار جنگ رہے ہے لیکن ان کی بات کو سننے والا ہے نہیں وہ بڑی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور جو بھی پرو اسرائیلی تھے یہاں تک پرو یوکرین تھے دھیمے دھیمے خٹ رہے یہاں بھارت میں دیکھیں تو جو ہمارے رام لیلا میدان ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ جنت کم سے کم جو نیوٹرل نہیں ہے اب وہ انڈیا کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ کوئی وامپنت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اب ہی ریزیم اس کے خلاف ہو رہی ہے جی رام لیلا میدان سے راون کا ذکر کر کے حملہ بولنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو سمجھانے کا پریاز کیا گیا کہ راون اصل میں کیسے سکتی شالی تھا اور رام بگیر رت کے کیسے لڑ رہے تھے تو ویپاک شکر آج کمزور ہے تو دکت مت مانی آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے تگیار ہے ایرانی ناغریک ہے ماجید نوری ان کو سویڈر نے چھوڑ دیا سوال پیدا ہوتا پکڑا کیوں تھا اور چھوڑ دنے پر جشن سا کیوں منا رہا ہی رہا یہ نک ان کا کوئی پارٹی ہے ہماس ریلیٹیڈ کچھ ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر جو پرو ایرانی نہیں تھے حالانکہ ہماس نہیں ہوگا کچھ اور مزاہد دین تائیب کچھ ہوگا اور ان کو انہوں نے بہت یاتنہ دی ان کے یاتنہ دینے پر پہلی بات یہ کہ سویڈین کو کیوں خوضلی ہو رہی ہے یہ ابھی آج سے دو تین سال پہلے وہاں پہنچے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا دو ہزار انیس میں جیل میں ڈال دیا اور ان کے اگنسٹ بھی یاتنہ کی جارہی تھی کہ بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ایران نے اس کا بڑا ویروت کیا ان کی فیملی بھی پہنچی ہوئی تھی وہ ابھی کوٹ میں لڑ رہے تھے سب کس کھر رہے تھے گلت بات ہے تو سویڈین کا یہ کاروائی جو ہے یہ بلکل غلط ہے اور ریحہ آلططہ کرنا پڑا کیونکہ یہ خبر سونتر راستری بن رہا تھا تو اس لئے اس کو چھوڑنے پر ارنی ایران کے لوگ اور جن کا پریوار کے لوگ خوشیا منائیں گے چار پانچ سال ہو گئے جیل میں بین مطلب کا پڑا ہوا تھا جی اگلی خبر ہے نیتانی آو سے جڑی ہوئی کل انہوں نے سمبودن دی حالان کہ جس وقت سمبودن دے رہے تھے اس وقت سنسد کے باہر لوگ ہزاروں کی دادات میں پروٹیسٹ کر رہے تھے لیکن اس میں لائن دی چناؤ حماس کے ہاتھ میں چلا جائے گا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے اپنے لوگ کو یعنی ہم نے ہماس کو نہیں ختم کیا تو ہماس سے آ جائے گا لیکن لوگ وہاں کتنے بے کوف نہیں ہے کہ ہماس سے ڈر جائے ہمارے لوگ بھلی پاکستان سے ڈر جائے ستیفہ دو ہمارے جو بندی ہے واپس لاؤ ید بندی کی بھی مان کی ہمارے ایسا ہوتا تو ان کو گدار کہا جاتا ید بندی کی بھی مان کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ یا کہ ترد چناؤ کر انہیں لگ رہا ہے کبھی چناؤ ہوگا تو نیتان ہار جائیں گے ان کو بھوری ترہ ہاریں گے ان کو 45 پر ایسے کچھ اور باقی سب باقی کو جاتا ہے جی ابھی تک لگ رہا تھا کہ ہمارے سے پہ یا اس کے دوسرے پورٹ آکرمنٹ کی بات ہے یا بڑا ہی مطلب ایک انکریزنگ وہ چیز ہے کہ اسرائیل جو دوسرے پہ حملہ کرتا تھا بھی پچھلے تین چار دن سا لگتار سیریا کے ایئر پورٹ وہاں پہ حملہ کر رہا کئی سیویلینز کو بھی مارے تو وہاں پہ یہی نہیں بلکہ جتنے بھی ایرانی سپورٹیڈ یا دوسرے ہیں ان کے اب بیلیسٹک مسائلز پہنچ رہے ہیں ہوتیز کے بھی پہنچے تھے اور یہ ہوتیز کا جو تھا جو بھی اس کا ایران کی اوپر ایرن ڈوم یا جو بھی اس کا جو بنا ہوا تھا کسی ایک کو بھی مسائل کو نہیں اندیں گے وہ اب ہوا ہو گیا ہے کچھ بھی انتر نہیں پڑتا ہے چونکہ ایران بھی اب کافی حد تک جہاں تک الیکٹرونک وار فیر میں کی بات ہے کافی ایڈوانس کر گیا ہے اس کے UAV ہم نے چچہ کی تھی مسائلز بھی ہو گیا اس کی مدد تب نورت کوریا اور رشیہ کا ہی ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ اسرائیل کے جمین میں کیول ہماس کا راکیٹ یا ہزبولہ کا راکیٹ نہیں بلکہ مبیلیش مسائل سب دور سے پہنچ رہے اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کل پھر ایک بار ٹو نیشن شلوشن کی بلکل اثر ہے یا کم سے کم امریکہ کو اور بہت سارے ویسٹرن اسٹیٹیزیسٹ یعنی جو سین ادھکاری ہیں یا سمجھتے ہیں ان کو لگنے لگا ہے کہ حماس برباد ہو نہ ہو لیکن اب اس کی ایڈی ایڈی یعنی اس رائیل کی جیت نہیں ہو رہی ہے ان کی جو بھی انہوں نے نورت میں شفا hospital تک بھی برواد کرنے میں سمرت نہ ہو سکے وہاں بھی ان کے درجن وں سین اگرہ میں تو نہیں کرتا ہوں جنگ بند نہیں کروں گا وہ بھی سمجھ رہا ہے تمام چیزوں کو حماس کی جو شرط ہے پہلی بات یہ کہ حماس کو جو یونیٹی ڈیشن سیکورٹی کاؤنسل میں آیا تھا اور باقی جگہ میں بات ہو رہی نمبر ڈیزرائیلی فورس پوری ہٹے جو لگتا ہے کہ ڈیزرائیل تیار وہاں رہا رہا کہ کرے ہماس ہے تو اس کو رہنے نہیں دے گا نمبر ڈیزرائیل مسئلہ ہی ملے اسرائیل چاہتا ہے کہ پلیسٹینیان آثورٹی جو اس کے اندر میں ہو اس کے دورہ دیکھ فال کی جائے جو پورے ہماس کے ایریا اس کے لیے ہماس نہیں تیار مکھ مسئلہ بھی یہاں فسا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیسے وہ سلست ہے جی ایک چیز کے لیے ہے کہ ہماس نے بہت تیار کر لیا تھا کہ مرنا پڑے گا شاید اتنی لمبی جنگ چلے گی تب ہی آز تک کوئی بھی فلسطینی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کر دو ہمیں بچا لو یا ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں یا اس جگہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جو روزانہ نئے ہتھیاروں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے دیشوں کے ساتھ مل کر حماس کو اور فلسطین کو مٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو اب اس کے ہی اسطیت پر سوال کھڑا ہو رہا ہے ہمارا کام ہے روزانہ جو ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھ دیں اور سر اس پر باری کسی اپنی تمام پرتکریہ دیتے ہیں بتاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدی پر جونے کی کوشش کریں گے ڈھنی باد ڈھانک 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 ڈھانک